بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی ایزی ریسپی آج ہم ہومیڈ خویا بنائیں گے وہ بھی ڈرائی ملک پاورڈر سے بہت سی چیزوں میں خویا استعمال ہوتا ہے جیسے کہ گاجر کا حلوہ ہو گیا یا میٹھے رائز ہو گیا مطنجن کی ریسپی ہو گیا زردہ ہو گیا اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں آپ خویا ایڈ کرتے ہیں اور اکثر ہمارے پاس خویا گھر میں اویلیبل نہ ہو تو آپ ڈرائی ملک پاورڈر سے ایزیلی خویا گھر پہ بنا سکتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں گی آئیں ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں نے گرم کر لیا اور اس میں میں ون ٹیبل سپون بٹر ایڈ کروں گے بٹر کو ہم میلٹ کریں گے بٹر اچھے سے میلٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں دودھ ایڈ کروں گی اور کریم ایڈ کرنے کے بات اس کو اچھے سے اس میں مکس کریں گے کریم اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب میں اس میں ہاف کپ دودھ ایڈ کروں گی دودھ ایڈ کرنے کے بات اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اب میرے پاس یہ ڈائی ملک پاورڈر ہے ون اہا ہاف کپ یہ اس میں ایڈ کر دوں گے یہ ایڈ کرنے کے بات اس کو بلکل اچھے سے مکس کریں گے آہستہ آہستہ فلیم ہم اپنی بلکل لو رکھیں گے لو فلیم پہ اسے ہم پکائیں گے اگر آپ اس میں اسے پھیکا بنانا چاہتے ہیں تو ایسے ہی بنا لیں اور اگر اسے میٹھا کرنا چاہتے ہیں تو اب ہم اس میں اس پوائنٹ پر چینی ایڈ کر دیں گے اب میں اس پوائنٹ پر اس میں چینی ایڈ کروں گی یہ میں اس میں ہاف کپ چینی اس پوائنٹ پر ایڈ کر رہی ہوں اگر تو آپ کو میٹھا استعمال کرنا ہے تو آپ چینی ایڈ کریں گے اگر آپ کو کسی ریسپی میں پھیکا مہوہ یوز کرنا ہے تو پھر آپ اس میں چینی ایڈ نہیں کریں گے اس پوائنٹ پر چینی آپ سکپ کر دیں اب ہم اسے بلکل لو فلیم پر پکا رہے ہیں اور ایسے مسلسل چمل چلاتے جائیں گے فلیم ہماری بلکل لو ہے لو فلیم پر اسے ہم پکائیں گے ریڈی ہے ہمارا ڈرائی ملک پاورڈر سے ہوم میٹھ کھویا جو میں نے آپ کے سامنے ابھی سٹیپ بہ سٹیپ بنائیں یہ بہت ہی زبردست قسم کا بنائے ہیں بلکل یہ ایسا جیسے کہ بزار سے ہم بائے کرتے ہیں اگر میں نے اس میں کریم ایڈ کی ہے تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں اگر آپ کے پاس گھر میں کریم اولیبل نہ ہو تو آپ اسے سٹیپ بھی کر سکتے ہیں اس کی جگہ آپ ٹو ٹیبل سپون بٹر ایڈ کر لیں اور باقی کی تمام گریڈینس ایسے ہی یوز کریں تو آپ کا کھویا ویسے ہی بہت زبردست بنے گا اب اس کھوے کو اب ہم مختلف قسم کے ڈیزرٹ میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ گاجر کا حلوہ ہو گیا تو آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی